لبنانی دار لکومت بیروت کے وسط میں ہونے والے تباہ کن دھماکے کو چار ماہ گزر چکے ہیں اس آنے میں دو سو کے قریب افراد حلاق اور متعدد زخمی ہوئے تھے تحقیقات جنہیں کچھ دن میں مکمل کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اب تک اس دھماکے کی وجہ تک نہیں بتا سکی درجن و گرفتاریاں ہو چکی ہیں لیکن کسی کو بھی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گیا اور متاثرین میں سے کسی کو اب تک معافظہ نہیں ملا ہے بی بی سی کے مشرق قبوستہ کے نامنگار کونٹن سامرویل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں چاوید سومرو لبنان میں آفت کے بعد تباہی کی سی حالت ہے ایک ملک جہاں سب کچھ بکھر گیا ہے اورینٹ کوئن ملک کی واحد کروز شپ تھی چار ماہ قبل یہ بندرگاہ پر ہونے والے بڑے دھماکے کی زد میں آئی اس وقت اس بحری جہاز پر صرف عملہ سوار تھا ان کی آنکھوں کے سامنے گودام میں آگ لگی مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے بحری جہاز کا محفوظ ٹھکانہ یہ بندرگاہ کھنڈرات میں بدل گیا ہے اورینٹ کوئن سیدھی کھڑی تھی لیکن انجن روم پانی سے بھر رہا تھا اور جہاز کا عملہ غائب تھا سمندر کے کنارے پر خانسامہ مائیکل ویلیا نویوہ پوری طرح زخمی پڑے تھے ہمارے جہاز کا اندرونی حصہ تباہ ہو گیا تھا ہمیں باہر نکلنے میں مشکل پیش آئی مجھے دوسرا دھماکہ محسوس نہیں ہوا کیونکہ میں پہلے ہی دھماکے میں دیوار سے جاٹک رایا تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن میری ٹانگ بری طرح ٹوٹ گئی تھی اب وہ فلپائن واپس پہنچ گئے ہیں جہاں چار آپریشنز کے بعد وہ ان کی ٹانگ بجانے میں کامیاب ہو گئے ہیں بیروت کی بندرگاہ پر افرا تفریقہ عالم تھا اورینٹ کوئین پر لاپتہ عملے کی تلاش جاری تھی ہیلی ریٹا کی لاش تلاش کرنے میں دو گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے اس کارکن کو دھماکے نے جہاز سے دور اٹھا کر پھینکا ان کی لاش غریبی گھاٹ سے ملی مصطفیٰ ایر آؤٹ کی لاش کچھ دن تک نہیں ملی ان کے والد شام سے سفر کر کے آئے اور ان کا ڈی اے نے ان کے بیٹے کی باقیات کی شناخت کیلئے استعمال کیا گیا اس دھماکے نے حکومت کی رہی صحیح ساکھ کو بھی ختم کر دیا جس نے برسوں یہاں شہر کے مرکزی حصے میں خطرناک کیمیکلز کو زخیرہ کیا اسے قبول کرنا دل و دماغ کے لیے بہت مشکل ہے ہانہ ابو میر ہی جہاز کی مالک ہے اگر میٹل اور کانکریٹ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں وہ پہلی بار ملبے کو دیکھ رہی ہیں یہاں بہت سارے لوگوں کی طرح ان پر بھی غصے اور غیر یقینی کی حالت میں جذبات غالب آگئے ہیں ایک ایسی آفت جس سے آسانی سے بچا جا سکتا تھا مگر اسے آنے سے روکا نہیں گیا میں ہر اس شخص کو مرید الزام ٹھہراتی ہوں جو یہ جانتا تھا کہ بندرگاہ پر کیا ہے اور اس نے کاروائی نہیں کی بہت ساری زندگی اضائے ہوئی بہت سے بے گناہ لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا وہ اپنا گھر اپنا کام اپنے خواب کھو چکے ہیں صرف ہم یا اورینٹ کوئی نہیں سب ہی نے درجن و گرفتاریاں ہو چکی ہیں لیکن تحقیقات جنہیں چند دن میں مکمل کرانے کا وعدہ کیا گیا تھا چار ماہ بعد بھی ختم نہیں ہوئی یہ جائے حادثہ جائے وارداد بھی ہے حکومت کو معلوم تھا کہ یہاں خطرناک کیمیکل زخیرہ کیا جا رہے ہیں عدلیہ کو بھی علم تھا اور بندرگاہ کے حکام کو بھی صرف لبنانی عوام کو ہی اندھیرے میں رکھا گیا تھا اور ان میں سے کچھ ہی کو یقین ہے کہ بدنوانی کے اس گھڑے سے حقیقت کبھی اُبھر کر سامنے آئے گی اورینٹ کوئی انتباہ ہو گئی ہے وہ دوبارہ کبھی سفر پر نہیں نکلے گی اور حکام جنہوں نے اس تباہی کو نہیں روکا ان کی ساکھ کو بھی ناقبل طلاف نقصان پہنچ چکا ہے موسیقی موسیقی